السلام علیکم جی آج ہم بنائیں گے سپ اور سردیاں ہیں اس کو بنائیں اپنی فیملی کو ہیلتھی رکھیں جو آئے کریں اس کے لیے جی ہم نے یہ سبزیاں جو لیے ہیں ابھی میں ان کو کٹ کے پر بتاتی ہوں آپ کو یہ جادو ہو گیا یہ دیکھیں کٹ چکی ہیں ہماری سبزیاں ایک کپ میں نے یہ ایک چکن پریسٹ لیا ہے ایک بڑا ٹماٹر ہے ایک پیاز ہے چار گلیاں جو ہیں وہ لسن کی ہیں اور ان کو ہم تقریباً دو لیٹر پانی میں ڈال کے اس کو بلنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے ادھرکا بھی لیا اس کے ساتھ پانی ہم نے دو لیٹر ڈال لی ہے اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں یہ اپنی سب چیزیں تو میرے پاس پہلے چکن پر سٹوک بھی پڑی تھی تھو تھوڑے سی مور میں نے ایڈ کلی تھی یہ محسوس جو اس کے چکن جو اگلتا ہے یخنی بنتی ہے تب تک ہم اپنی سوس بنا لیتے ہیں ایک پیالے میں میں سویا سوس لے لی ہے دوسرے دونوں پیالوں میں میں تھوڑا تھوڑا سرکہ ڈال لیتا ہوں سفید سرکہ ہے یہ نیچرل والا اس کے اندر ایک کے اندر ہم ڈالیں گے سرخ میرچ کپ اوڈر اور میرے پاس تھوڑا سا وہ گراؤنڈ چیلی ویڈ گارلک ہے وہ بھی تھوڑا سا میں ایڈ کر دیتی ہوں تو یہ ہماری چیلی سوس بن جائے گی یہ دیکھیں آپ تھوڑا سا گراؤنڈ چیلی سپی کارلکت پڑا تھا ہمارے پاس وہ بھی ہم نے ایڈ کر لی ہے تو یہ ہماری ریٹ چیلی سوس بن گئی ہے ہماری پاس سویا سوس بھی ریڈی ہو چکی ہے دوسری پاس میرے پاس گرین چیلی جو ہے وہ فریش والی نہیں تھی تو میں نے اچار سے نکال کے تو وہ ایڈ کر لی ہے پاکستانیوں کے پاس کوئی نہ کوئی جگار ضرورت ہے ہم کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں چلیں جی اس کے بعد میں نے لیا ہے ایک کپ گوبی کا دو انڈے ایک کپ گوبی کا لی ہے بند گوبی ایک آدی شملہ میرچ ہے ایک گاجر ہے میں نے اس کو کش کر لی ہے مولی کنڈے پر ایک چمچ کالی میرچ ہے آدی چمچ سفید میرچ ہے آدی چمچ نمک ہے آدی چمچ جنو موٹو ہے چائنی سولٹ کون فروگرام میں چاہیے ہو اگر جتنا گھنام میں چاہیے سوس ہماری بند کے تیارے تینوں یہ دیکھیں ہماری یخنی جو ہے بند چکی ہیں اب ہم اس کو چھان لیں گے اور جو ہم اس میں ٹماتر پیاز ادرک اور لسن ڈالا تھا وہ نکل جائے گا اس کا جوس پر نکل چکا ہے اس کو ہم چھان لیں گے چکن کو ہم شیڈر کر کے رکھ لیں گے یہ دیکھیں میں نے چکن کو چھان لیا ہے اب میں اس میں سے چکن نکال لوں گی باقی میں ڈسکارڈ کرتا ہوں گی اور یخنی ہمارے پاس بالکل تیار ہے اس کے بعد ہم آپ یخنی ایسی بنا کے استعمال کریں آپ سٹوک وغیرہ نہ استعمال کریں بنی بنائیں تو وہ اتنی اچھی نہیں بنتی پھر سوپ پھیلتی نہیں رہے تو یہ دیکھیں چکن کو میں نے بھی کچھ شیڈر کر لیا ہے یخنی ہم دوبارہ اپنے پین میں ڈالیں گے اور سوپ بنانا شروع کرتے ہیں میں نے کون فلوٹ تین بڑے چمس پانی میں گھول لیا ہے انڈےوں کو میں نے پھینٹ لیا دھو انڈے لیا ہے یہ دیکھیں اب ہم پانی جب گرم ہو چکا ہم نے اس میں کالی مش ڈال دی نمک ڈال دیا چائنی سوپ ڈال دیا سب چیزیں آدھی آدھی ٹی سپونٹ ہیں اس کے بعد ہمارا جو چکن ہم نے شرڈ کیا تھا وہ ڈال دیا ہے ریشے جو کیا تھے چکن کے جو سبزیاں ہمارے پاس ہیں وہ سب ہم نے ڈال دیا ہے آپ کے پاس جو سبزی اویلیبل ہے آپ ڈال کے بنا سکتے ہیں بس اس کو اس طرح پکا کے اتار لیں جب یہ تھوڑا سب گرہ ہوئے گا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کون فلوٹ تو چمچ ڈال کے تو اس کو ہلا آقے تو اتار لیں گے انڈر ڈالیں گے اس کو اس suicide آco بھی اسی طرح ہلاائیں گے میں جب وہ ڈالا تا تو میں نے ویڈیو نہیں بنائے کہ میں دونوں ہاتھوں سے اس کو ایک سے انڈر ڈالنا تا اور ایک سے میں ملانا تا تو میں نے اس لیل ویڈیو نہیں بنا سکی یہ دیکھیں میں نے یہاں پر کون فلوٹ بھی ایڈ کر دیا اور ایک بھی میں نے ایڈ کرلئے دونوں دو منٹ کیلئے میں نے سب کو پکایا اب چولہ بند کر دیا چولہ بند کرنے کے بعد میں تھوڑا سا ویٹ کی ہے اس کے بعد میں نے لیمن جوس ڈال دیا اور ہمارا سوپ تیار ہے اور سوس ہم نے ساتھ رکھ دی ہیں جس نے ڈالنی ہے ڈالیں جس نے نہیں ڈالنی نہ ڈالیں کیونکہ وہ فلیور جو سوپ میں ہے وہ کالی میز نمک کا آ چکا ہے یہ ایکسٹرا ہے جن کو زیادہ سپائسی یا کچھ پسند ہے تو وہ ایڈ کر سکتے ہیں یہ ہمارا ہوت اور ساور سوپ تیار ہے آپ کو زور اچھا لگے گا بنائیں انجوائیں کریں اللہ حافظ ہمارا 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 ہ